آج ہم آپ کے لئے بنا رہے ہیں متن پلاو اس کے لئے یہ جو یخنی کے لئے چیزیں چاہیے وہ اس میں ہے ایک کلو بکرے کا گوشت ہے اور اس کے بعد یہ چھوٹی سی بلکل چھوٹی پیاز ہے چھے سے ساتھ جووے لسن کے ہیں ایک سے ڈیر انچ کا ٹکڑا ادرک کا ہے ایک ڈیر سٹک جو ہے سینیمن کی ہے دارچینی یعنی کے اور تین سے چار بڑی الائچی ہیں ایک ٹیبل سپون کالی مرچ ہے اور ایک ٹیبل سپون بھر کے سونف کا ہے وان ٹیسپون زیرہ ہے اور کوارٹر ٹیسپون جو ہے یہ اجوائن کا ہے اور وان بائ فورتھ کپ آئل کا ہے یہ اب آپ نے ککر میں ڈال لینا ہے آئل اور اس کے اندر صرف جو ہے وہ دو سپائسی سو کر جائیں گے وہ ہے یہ زیرہ اور اجوائن اور ہم نے چولا جو ہے وہ آن کر دیا یہ ہلکا سا فرائی کر کے آپ نے ان کو تو اس میں پھر گوشت پھون ہیٹ جو ہے وہ آپ نے میڈیم جو بھی رکھنی ہے اور اب ہم اس میں جو ہے وہ گوشت آل رہے ہیں بس یہ ہلکا سا فرائی ہو جائے تو اس میں یہ گوشت آل رہا ہے ہیٹ جو ہے وہ آپ نے میڈیم سے ہائی رکھنی ہے اور بس اس کو پھوڑا سا جیسے دو چار مینٹ کے لیے آپ نے اس کو جو ہے وہ فرائی کرنینا تھا کہ اس کا کلر وغیرہ بدل جائے یہ دیکھیں گوشت کو اب بنتے وے دو چار مینٹ ہو گئے ہیں اور اس کا یہ کلر جو ہے سارے گوشت کا چینج ہو گیا ہے اب اس کے اندر آپ نے پانچ سے چھے کپ پانی کے ڈال کے اور یہ سارے سپائسز جو ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھے وہ آپ نے سارے اس میں ڈال لیں اور اس وقت آپ کی مرضی ہے آپ نے نمک ڈالنا ہے تو ڈالیں ویسے جو ایکسپرٹس کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ نمک اس وقت نہ ڈالیں نمک جو ہے وہ آپ ڈالیں جب یہ جکھنی بن جائے گے تو بس اب اس کو آپ نے پریشر دے دینا ہے آپ خود ہی دیکھ لیں کہ آپ کا ککر جو ہے اس کو کتنا پریشر جاہیے ہم تقریباً پندرہ سے بیس منٹ اس وقت اس کو پریشر دیں گے یہ دیکھیں یہ پریشر جو ہے اس کا خود ہی ریلیز ہو گیا ہے پندرہ سے بیس منٹ اس کو ہو گئے تھے پریشر ریلیز ہو گیا اور اس وقت آپ چیک کر لیں کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ گوشت جو ہے وہ ابھی نرم نہیں ہے تو ایک دو منٹ کے لیے آپ دوبارہ پریشر دے سکتے ہیں یہ اس کے اندر یہ چھوڑی ڈال کے دیکھیں یہ اندر تک چلے گئے یہ اس کا مطلب ہے یہ گوشت جو ہے یہ گل گیا پلاو کا مسالہ بنانے کے لیے ہمیں دو عدد بڑے پیاز ایک عدد بڑا ٹوماٹر اور تین سے چار ٹیبل سپون بھار کے لیسن ادرک کے چاپ اور تین سے چار ہری مرچیں تھوڑا سا دھنیا اور چار ٹیبل سپون بھار کے جو ہے وہ دہی کے ہیں اور مسالوں میں آپ اپنے مرضی سے جو نمک ہے اپنی مرضی سے ڈال لیں میں نے لیا ہے ایک ٹیبل سپون ہاف ٹی سپون ریڈ سرخ مرچ ہے اور ایک ٹیبل سپون بھار کے سوکھا دھنیا پساوا ایک ٹیبل سپون گرب مسالہ ایک ٹیبل سپون بھار کے زیرہ ہے اور تین سے چار پتے جو ہیں وہ کڑی پتہ ہیں یہ اس وقت اب آپ نے آئل ڈال کے اس میں پیاز لال کرنے کے لیے ڈال دیں اس میں آئل میں ہم نے دو ٹیبل سپون دیسی گھی کے بھی ڈال لیں اور اب اس میں پیاز لال ہونے کے لیے ڈال دیں اور جب یہ پیاز لال ہو جائیں پھر باقی مسالہ بنائیں گے یہ دیکھیں پیاز یوں ہے یہ ہو گئے ہیں سرخ اب اس میں ہم دہل دیں گے لسن اللہ کی پیسٹ اس کو فرائی کریں یہ ایک دو منٹ تاکے سمیل کتم ہو جائے لسن اللہ کی پیسٹ یہ تھوڑوں سے پارے دارے مجھے پاکے پیاز میں رجلیں گے اور اب اس میں یہ ہے وہ کماتر ڈال دیں اس میں اس لکت جو ہے وہ سنکھ زیرہ ڈال دیں اور کڑی پتہ آپ اس میں یہ تھوڑا سا پانی ڈال کر اور اس کو ہٹھ کر دے کے ساتھ پیسٹ یہ مسالہ جو ہے یہ سارا تماتر نرم ہوگی مسالہ بنگو اس کو بھوٹ ممک کے لیے باند کر دیں یہ دیکھیں آپ کو مسالہ ہے یہ گھن گیا ہے یہ ماتر نرم ہوگی اور اس میں اب ہمیں سارا مسالہ جو تھا ساری سپائسیز یہ بہنے جو رہے گے کو بھٹا پھر ساتھ اور یہ ٹوماتروں کو جو ہے یہ نرم ہوگی میں بس ان کو تباہر نہیں پاکہ یہ مسالہ مکس ہو جائے سب کچھ یہ مسالہ جو ہے وہ اس وقت بھی اچھی طرح ہو گیا اب اس وقت جو ہے وہ آپ نے یہ دہی ڈال دہی اس وقت سب سے آف کر لیں اور اس کو ذرا یہ میڈیم سے ہائی ہیٹ آپ کر لیں مسالہ سارا ہمیں میڈیم ہیٹ پہ گنایا اب جو ہے وہ میڈیم سے ہائی ہیٹ یہ دہی اس میں جند جدی مکس کریں یہ مسالہ دیکھیں وہ بھون گیا ہے بہت اچھے سے اس میں سارا وہ دہی جو ہے وہ سب بھون کے مکسالہ بن کے ہے یہ گھی آپ کو نظر آ رہا ہے میڈے اب اس میں جو یہ جہنی والی بوتیاں ہیں وہ ہمیں ساری اس میں ڈال دے گا اور ان کو ڈال کے تقریبا پانچ منٹ آپ نے بھوننا ہے اچھے کرنا اس مسالے میں اس کو مسالے پہ بھونتے بے تقریبا پانچ سات منٹ ہو گئیں اور اب اس کے اندر ہمیں ڈال دے گا یہ چھان کے ڈال لیے گا تاکہ یہ سارا کچھ جو اس کا پانی پیسی نکلایا ہوئا ہے یفنی مختواب کو ضرورت نہیں ہے اور ایک کپ چاول کے لیے جو ہے وہ ڈیڑھ کپ پانی جو ہے وہ چاہیے ہوتا ہے تو وہ آپ اپنے حساب سے جتنے کپ چاول ہیں اتنے ڈیڑھ کپ کے حساب سے آپ پانی ڈال لی جائے بس آپ اس کو بھولنے کے لیے رکھیں دھائی کپ چاولوں کے ہیں ان کو بھگو دیں یہ پانی اب اوپل کے چاولوں کا جب نہیں اوپل رہی ہے اب ہم اس میں جو ہے وہ چاول ڈال لیں اور یہ چاول آپ کے ایک سے دو گھنٹہ بھیگے ہوئے ہونے چاہیے ہیں ہم نے کیونکہ یہ دوپہر میں بھگو ہو دیئے اور افکار کا ٹائم آپ ہیں تو اس لئے یہ تھوڑا سا ہمارے آپ زیادہ بھیگے ہوئے ہیں اور اگر آپ کو لگے کہ آپ کے چاول جیاں وہ زیادہ بھیگے گئے ہیں اور نرم ہو جائیں گے تو آپ کے ہیں ان کو ساف جو کیچن ٹاول ہوتا ہے اس میں اس کو دھکن پہ لگا کے بھی میں آپ کو بتاتی ہوں تو اس اس میں دھاک کے تو آپ دم لگا سکتے ہیں یہ اس وقت یہ تیز آنچ پہ آپ نے چاولوں کو جو آپ پکانا ہے اور اس وقت ان کو ہلکا ہاتھ لگانا ہے زور سے آپ نے اس کے اندر چمچانی چلا دیا پہلکل ہلکا 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 ہے یہ بڑے بڑے سے جب پھول پھول کے اوپر کو آئیں گے تو ہم پھر اس وقت اس کو دم پہ لگا دیں اس میں ہم نے دھنیا کاٹ کے رکھا تھا اور ہر تین ہری مرچیں جو کاٹی تھی وہ ہم نے اس میں ڈالتی ہیں اور ہاف تی سکون جو ہے وہ گرم مسالہ وہ ہم نے پہلے ویڈیو بنای تھی وہ بنی نہیں اب ہم اس لئے آپ کو بتا رہے ہیں یہ ایک ٹرک اس میں آپ کو اور نہ داؤں کہ تھوڑا سا جو یہ بٹر ہے یہ اس وقت بلکل دام کے ٹائم پہ یہ آپ تھوڑا سا بٹر ڈالنے تو چاول بہت اچھے موائسٹ بڑے اچھی بنے گے یہ اب بلکل ہلکی آنچ کر کے یہ دیکھیں اس طرح کا یہ تھوڑا سا اس میں بس پانی ہے باقی چاول پھول رہے ہیں ہلکا سا آپ نے یہ اس کے اوپر اب ڈھکن کے اوپر یہ کچن ٹاول ساف ڈال کے اور اس کو جو ہے وہ دام پہ رکھتے نا کم از کم بیس منٹ کے لئے تو یہ ادروائز آپ کو یہ اس کو ٹاول رکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ خالی آپ ڈھکن رکھیں تو یہ بہت اچھے چاول دام پہ آ جاتے ہم نے اس لئے رکھا ہے کیونکہ اس وقت ہمارا جو ہے ہم نے چاولوں کو بھیگے ہوئے چھ سات گھنٹے ہو گئے تھے تو چاول ایک سے دو گھنٹے بس بھی گھونے ہی یہ آپ چاولوں کو جو ہے وہ دام پہ لگے بیس منٹ ہو گئے ہم نے نیچے چولا باند کر دیا اور دس پندرہ منٹ ویٹ کرنے کے باد اس کو کھولیں گے یہ اس کو دیکھیں ہم دس منٹ ہو گئے یہ بہت 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 موسیقی